بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا سید یا حبیب اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیہ یا نور اللہ اللہم سلی علی محمدین کماتو حبو و تردوالہو پچھلے دنوں کچھ ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جرود شریف کے حوالے سے اور استغفار کے حوالے سے ان ویڈیوز پر کچھ کمنٹس آئے تھے ان میں سے ایک کمنٹ پر تو ویڈیو بنا دی گئی تھی اور ایک کمنٹ تھا جس کا میں چاہ رہی تھی کہ چھوٹی سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں تو کمنٹ یہ تھا جزاک اللہ خیرہ یعنی بہت بہت شکریہ اور انہوں نے آگے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا کہ اگر آپ کو کسی ایسی جگہ جانا ہو جہاں بہت راش ہو جیسے نادرہ کے دفتر ہو یا آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہو کہ جہاں آپ کو لگے کہ بہت راش ہوگا بہت لمبی لائن ہوگی اور کام ہونے میں بہت دیر لگ جائے گی تو وہ کہتے ہیں کہ درودِ قربِ مصطفیٰ پانچ سو بار پڑھیں اور ہزار بار استغفار پڑھ کر جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ میرا کام جلدی بن جائے مجھے انتظار نہ کرنا پڑے اور مجھے فوری آسانی کے ساتھ میرے تمام معاملات تیہ ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ آپ جائیں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ پہلا نمبر ہی آپ کا ہوگا کہتے ہیں کہ میں تو پاکستان سے باہر ہوں لیکن میرا یہاں بھی یہی عمل ہے کہیں بھی جاتا ہوں کسی بھی کام کے لئے اور وہاں مجھے لگتا ہے کہ دیر ہو جائے گی اور میرا نمبر جلدی نہیں آئے گا لیکن اللہ کے حکم سے میں جب بھی جاؤں تو میرا پہلا نمبر ہی ہوتا ہے جیسے اب بھی دفتر کھلا بھی نہ ہو اور کام بھی نہ ہوا ہو تو پھر بھی اس کے باوجود اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر بھی میرا کام جلدے جلد بن جاتا ہے کہتے ہیں جب بھی میں یہ عمل کر کے جاتا ہوں پانچ سو دفعہ قربے مصطفیٰ اللہمہ صلی علیہ محمدین کماتو حبو و تردعالہ اور ہزار دفعہ استغفار اور اللہ سے دعا مانگ کر جاتا ہوں تو جیسے ہی جاؤں پہلا نمبر ہی میرا ہوتا ہے تو تمام لوگ بھی یاد کر لیجئے یا لکھ لیجئے جب بھی کہیں کسی آفیس جانا ہو جیسے سٹوڈنٹ فارم فیل کروانے جاتے ہیں وہاں بھی لمبی لمبی لائنز ہوتی ہیں بینک چلان بنتا ہے وغیرہ وغیرہ تو اسی طرح نادرہ میں بھی یہی مسئلہ ہے پاکستان میں تو یہاں لائنز ہی ختم نہیں ہوتی آپ کسی بھی وقت چلے جائیں یہ آفیس آپ کو ہمیشہ ہی بھراوہ ملے گا گھنٹوں بعد جا کے آپ کا نمبر آتا ہے چاہے آپ رات کے کسی پہل میں چلے جائیں یا کسی دن کے وقت چلے جائیں آپ کو لائنز ہی ملیں گی تو آپ یہ پڑھ کر جائیں تاکہ جلد جلد آپ کا کام بن جائیں لمبی لمبی جتنی مرضی کتار ہو لیکن آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کے کام آسان ہو جائیں گے اسی طرح پاسپورٹ کے آفیس کا بھی یہ حال ہے تو یہ چھوٹا سامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھی بہت خوب برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اس کی برکتیں فرمائے تاکہ جلد جلد ہمارے جو کام بگڑ رہے ہیں وہ جلد جلد آسانی کے ساتھ بن جائیں آمین